اسلام علیکم ویروہ آج اسی سارے ہی منحسل قوم ڈرے تسہے میں ہوئے ساڑھے جو کسے نومی پورا سچ پولن دیا جرد نہیں ہو رہی جو ماضی جو آیا جو آج جو آیا دو مختلف واقعے نے بنیاد اس طریق دی جڑی سی وہ سلمان تصیر دے قتلتوں شروع ہوئی سلمان تصیر دے قتل دے اپتے مختلف دے علماء جڑے نے ساڑھے ملک دے انہا بھی رائے آئی سامنے انہا بھی قنون آتھ چلین نو درست نہیں منیا انہا یہی رائے سی کہ یہ پہلی کال توین ہوئی نہیں بہت سارے علماء دا یہ مننا سی یہ ہوئی بھی ہوئی تامی کسے فرد نو اپنے اتھ قنون لیند دا حق نہیں کیونکہ اس تو بغیر پھر ریاست دا تصبر ختم ہو جاند دا وہ فرد ریاست دا کام کوئی نہیں دے اندہ سزا دینا یا اندہ فیصلہ کرنا مجرمون دا یہ فیصلہ جڑا ہے یہ عدالتان کر دیانے یا اسلامی حکومتان چھے قاضی کر دے سن تے قاضی دے فیصلے دا بغیر اور جتھے نسارے علماء ہون اور مختلف مقاتبے فکر دے بھی ہون وہ تھے کسے ایک فرد دا قنون ہاتھ چھے لینا ظاہر ہے وہ ایک ایسا مدہ سی جدے ہوتے مرحال اسی میرے سمیت بشمار لوگ تیری کے لبیگ چڑیئے ایدے اس موقف دی ہمائیت نہیں سکارتے کہ مذہب دی بنیاد تے کوئی فرد باہد جڑا ہے وہ بغیر کسے عدالت چھے ٹرائل ہوئے کیس تے وہ ان دے تے آپ قنون اچھے لے کہ کسے دی جان لے لوے وہ ایک واقعہ سی ان جو میں اپنی گال کران تے میں ذاتی طور تے مذہبی تے بلکل بھی نہیں ہیں تے لیبرل بھی ان جو دا کہلانا بلکل نہیں پسند کر دا کہ جیڑے ایتھے پیٹ چال چال دے نے اور ایک جو میں تڑے بندی ان تھی وہ میں ہر مدد دے اٹھتے وہ جڑا ایک روایت پہ جان دی ایک چیز وائرل ہو جان دی ایک ٹرینڈ بان جانتا ہے کہ وہ اس ٹرینڈ نو فالو کرنے میں کم از کم وہ ٹرینڈ فالو کرنے ہم اچھوں نہیں ہیں رب نے سوئی سمجھ دیتی ہے تے ہر موقع دے اٹھتے ہر ایشو دے اٹھتے انسان دی رائے بکری ہو سکتی ہے اور میری نہیں ہر اوسفندے دی وکری ہو سکتی ہے جڑا کے سائبے رائے ہیں یا سائبے رائے ہو ان دی کم از کم کوشش کردہ ہوئے اے جڑا مجودہ مدہ ہے اے دے اٹھتے سچی گال جے میں تاں کوئی غلط مطالبہ طریقے لبیک والوں ہوں نظر نہیں آو دا اے مطالبہ ان شروع آیا سی کہ پریزیڈنٹس نے انہا دینے سرکاری سطح تھے وہ ایک ریاست جڑی ہے وہ اندھی مرتقب ہوئی تو ہی اندھی ہونے تھے کئی لوگ کہہ رہے نے کہ جی اندھی کتے بھی نہیں ہندا انہاٹھ ملک نے مسلمان نہ دے اتھے کتے بھی انجنی اندھا تے اتھے ہی صرف یہ ہو رہا ہے کہ سڑکان بلاک ہو رہی ہیں مظاہریں ہو رہی ہیں لوگ کا اندھی زندگی عذاب چھپائی ہے انہیں دیچ کئی گلنان جڑیاں نے سوچا نالیاں نے کہ اتھے چار سیٹان دے اتھے ایک سو ستائی دن ترنا دیتا ہے عمران خانے رستے بھی روکے ایمبلنساں بھی رکی ہیں میاں نواز شریف نے بھی کئی ریلیاں کیتی ہیں ایک لڑی جیٹی روڈ تو آندھی سی اندھے تھے اندھے تے بھی ترنا دیتے ہیں ایمبلنساں بھی رکی ہیں کوئی بندہ تھلے بھی آیا تائرل کازری دی ریلیاں چھے بھی انجیو ہے بندے بھی مرے ترنا دیتے ہیں اس مناجل قرآنہ لے باقی ہیں تو چلو ایک پاس سے رکھ دےو فیلال لیکن اندھے تے بھی جواب دے نے کہ آج دن تکر او دن تا انہا دا بڑا زور سی کہ اندھا جیٹرائل ہوئے باکر نجفی دی رپورٹ سامنے آوئے انہا تے قتل دا مقدمہ چلے ہونونا ولو مناجل قرآنہ لے آمولو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے جدا ایک مدد تو تائرل کازری صاحب باہر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے انہا یہ ایسیاں چیزاں نے کہ اگر توسی انسان ہو اور سوچن سمجھن دی اہلیت رکھ دے ہو تے تونو سوال ہے نا تو کرنا چاہی دا ہے نا پوچھنا چاہی دا تائرل کازر جے توسی مناجل قرآنہ لے آمولو جے تے تونو تائرل کازرین سوال ہے پوچھنا چاہی دا ہے جے توسی عمران خان آلے آمولو جے پی ٹی آئی آلے آمولو جے تونو تاو ہی اس وال پوچھنا چاہی دا ہے کہ تونو تائرل کازرین ساتھ دیتا ہے انہاں الٹی گنگائے بیندی بھی کہ جیو پی ٹی آئی آلے یہ کہہ رہنے کے جیو ایک ہو جی سڑکا بلاک اور ہی آنے مظاہرے ہو رہنے اور یار توسی چار علکیان دی خاطر ایک سو ستائی دن ترنا دیتی رکھیا لوکانو تنگ کیتی رکھیا او دن تنو ایک خیال نہ آیا یہ تھے ایک واضح واضح قسم دی توہین ہوئی ہے اور ایک ریاست ولوں ہوئی ہے اور مطالبہ طریقہ لبیک ولوں کی سامنے آیا کہ جی انہاں دا سفیر ملک بدر کر دیتا جائے فرنچ ایمبیسیڈر نو اچھا انہاں اے دیتے بھی اگنورنس ہیں نہیں ہیں کہ ساڑے کئی بندے کہہ رہے ہیں جی انج کتے ہندہ ہیں انج دیاں بے شمار مسالہ نے ساڑے جڑے سوک اور دیسی لبرل بنے بیٹھے نے انہاں تاریخ بھی پڑھن دی ذہمت نہیں ہندی انج دیاں بے شمار مسالہ موجود نے جتھے ایک ریاست نے دوجی ریاست دے نا پسندیدہ پولیسیز دے اگنسٹ یا اکامات دے اگنسٹ انہاں دے سفیر ملک بدر کیتے اور سفارتی طلقات منقطع کیتے ہون یہ اٹھانوے فیصد مسلمانہ دی ریاست ہے یہ دے تو کوئی لبرل اگر اپنے اپنو سمجھ دا ہے اور دنائے کر دا ہے تو پھر ہو اہم کامی جنت چلین دا ہے پھر ہو ریلیسٹک نہیں ہے پھر ہو حقیقت پسند نہیں ہے پھر ہو کسی تبدیلی دا مصبت تبدیلی دا پیش خیمہ بھی نہیں ہو ساگ دا یہ جڑا لبیک دا یہ دوسرا سٹینڈ ہے پہلے آلے تو ہٹ کے پہلا جڑا سلمان تصیر دا سی دوسرا جڑا سٹینڈ ہے یہ میری ذاتی رائے چھے میری نارکس رائے چھے بلکل درست ہے اور یہ جائز ہے یہ اس گال نو مد نظر رکھ دے ہویا کہ اس ریاست نو تسی اسلامی جمہوریہ بھی آخ دے ہو ٹھیک یہ توڑے کانسٹیوشن چھے بھی لکھیا ہے تسی کانسٹیوشن دے بھی بار بار حوالے دے دے ہو پھر تسی ڈیموکریسی دے والے دے ہو بار بار ہون اے جڑا لکھانا مجمع پورے ملک چھے سڑکا بلاک کر کے کھلوتا ہے یہ جمہور نہیں ہے کہ مطلب توڑی نظریات نہیں مل دے میرے بھی نہیں مل دے میری بھی ہونہ نال کوئی ایسی نظریاتی یا مسلکی سانج نہیں اور اونا دی بھی ظاہر ہے میرے نال کوئی نہیں ہونی میں نو پتا ہے لیکن میں ایک غل زندگی چھے سکھی ہے اور او جڑی ہے او اہی سکھی ہے کہ تسی غلط نو غلط تے ٹھیک نو ٹھیک آکھنا ہے سی اے نہیں بیکھنا کہ کوئی دجا بندہ توڑے تڑے دا ہے توڑے نظریے دا ہے توڑے مذہب دا ہے توڑے مقتبے فکر دا ہے توڑے مسلک دا ہے توڑے فرقے دا ہے تسی یہ نہیں دیکھنا اگر توڑے بیچ انصاف دی رمک ہے اگر تسی دین اسلام نو بھی انصاف دا دین سمجھ دے ہو تو پھر تنو سچتا ساتھ ہی دینا پہے گا حق تا ساتھ ہی دینا پہے گا اور او جتھے کوئی حق تے ہوئے گا او تے توڑی پسند ہوئے نہ ہوئے تو انو انو حق کہنا پہے گا یہ ہی درس سانو حسینیت تو میں مل دا ہے فکڑے حسینی جڑے استارا ہے حق دان کھلون دا او یہی ہے کہ تسی غلط نو غلط اکھنا ہے ٹھیک نو ٹھیک اکھنا ہے اس چیز دے کتا نظر کہ مخالف تاڑا اپنا ہے یا پرایا ہے تے اے مدہ جڑا سی اے سفیر اللہ انو میرے خیال چے بطور ایک مذہبی ریاست سانو ملک بدر کرن چے کوئی حرج نہیں سی ہونا چاہی دا کیونکہ ادھروں توہین ریاستی سطح تے ہوئی ہے کسے فرد نے نہیں کی تھی اور اے انہا دا مطالبہ جائز ہے انہا مظاہرہ کیتا ہے انہوں مظاہرے اگر وائلنٹ ہو رہے ہیں تو مظاہرے ظاہرے ایک خاص سطح تو اگے جا کے وائلنٹ ہوئی جاندے نے اور اس وائلنٹ دی پور تشدد مظاہرے ہیں دی ظاہرے میں بھی یہ حمایت نہیں کرتا تو کوئی بھی نہیں زی شہور بندہ نہیں کر ساکتا لیکن جتوں تکر اے مدہ ہے کہ انہا مطالبہ کی ہے کہ وہ مطالبہ بالکل درست ہے یا تے تسی انکار کر دیو اس غلطوں اور انہوں ایک سیکلر سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیو تے ٹھیک ہے اور تامی اس گلوں ٹھیک نہیں سیکلر ازم دی تریف دے ویچ بھی یہ جڑا میں فاضح کر دا جان لبرلز بحاظتے ساٹھے دیسی لبرلز بحاظتے او دے بحاظتے بھی اس گلوں ٹھیک نہیں کہ اے سیکلر ازم قدیوی انج دی کسے چیز دی حمایت نہیں کر دا کہ جیڑی کسے دی لازاری دا باعث ہو گئے دیکھو ایتھے چھوٹی یہ ایک ہندو کمیونٹی ہے کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوندہ ہے تے اسے ساڑا جڑا دیسی لبرلے انہوں بڑا اندھی پوچھلتے پہ رہا ہوندہ انہوں بڑی تکلیف ہوندی کسے کرسچن کمیونٹی دے بندے نال انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے ہونی چاہی دی ہے انسانیت ہے ہونی چاہی دی ہے سانوں بطور انسان مذہب مسلک تو بالا تر نظریت بالا تر انسانیت دی گال کرنی چاہی دی ہے ساڑا دین بھی یہی سان سکھاندہ ہے لیکن گال لے ہوئے کہ اٹھانویں فیصد لکان دے جذبات مجروع ہو رہا ہوندہ اور پھر سرور کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے اتسار اسلام دی عمارت عبارت ہے اس پلر تو بغیر اسلام دے سبر کوئی نہیں اگر انہ دے بارے چھے انہ دا کسی ریاست دا رویہ ہے تو یقین انہوں دی نندیاں ہونی چاہی دی ہے او دا کم از کم اور میرے خیال چھے مذہب ترین مطالبہ صرف اور صرفے ہی ہو ساگدہ سی کہ انہ دے سفیر نوں اے تھوکڑ کے انہ نال سفارتی تعلقات منکتہ کیتے جان اے دنیا دیا پڑیاں لکھیاں اور مذہب ترین ریاستہ میں اے کام کیتا ہویا اپنے اپنے وقت چھے اور اے ہی مذہب ترین طریقہ ہے اس دا کہ بجائے اس دے کہ کوئی جانگ چھیڑ لی جائے یا چھڑے اے ہی ایک مذہب پرامن ترین مطالبہ ہو ساگدہ ہے دے چھے کہ تسی انہ دے سفیر دی بے دخلی دا مطالبہ کرو اور تسی انہوں منو اور انہوں بے دخل کر دیو سو میں اے جڑا دجا مدہ ہے دجا مدہ لبیک لے کے اے یہ مرہوم خاتم رضوی صاحب دے بعد انہ دے زندگی چھے یہ مدہ آ گیا سی اور میرے خیال چھے اس سے آخری جڑا سی جلوس ہوندے چھے بمار ہو کے فوت ہو گئی سن تے او میرے خیال چھے انہ دے دوسرا مدہ جڑا سی او دے اتے کم از کم کوئی شعوری فکری دلیل میرے کو تنی ہے کہ میں انہ دی ہمایت نہ کران یا انہ دی مخالفت کران میں تر سمجھ نہ کہ او مدہ ٹھیک سی اور آج بھی اگر او ہی مدہ ہے تو او مدہ ٹھیک ہے باقی انہ دے صاحب دے دی جڑی گرفتاری ہے او بھی ایک غیر جمہوری طرز عمل ہے او دے نال بھی او ننو ہور تقویت ملے گی اس طریق نو بھی ہور تقویت ملے گی میں سمجھ نہ کہ جڑا الیکشن چھے دوزار اٹھارہ چھے او ننو پندرہ پندرہ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار ایبریج ووٹ ملے آل کیا چھو او دی وجہ بھی ریاست پاکستان دیاں غلط پالیسیاں سن حکومتان دیاں غلط پالیسیاں سن انہ اس حشو نو درست طریقے نال ہینڈل نہیں کیتا اور جس دی وجہ تو ایک کوئی بھی مسلمان ہوئے گا چاہے وہ پریکٹسنگ نہیں بھی ہوئے گا عمل نہیں بھی کاردہ ہوئے گا اسلام تھے لیکن وہ اپنے نبی دے بارے چھے گال نہیں سننی پساند کرے گا وہ اپنے دین دے بارے چھے اور پھر اے وے کہ میں لبرلز انہوں آکھنا چاہاں گا ایتھون دروشن خیال جڑے دوست نے میرے کئی ویچ شامل نے انہوں آکھنا چاہاں گا کہ اے مذہب نال جڑی بے وجہ پنگے بازی اندیئے اے ایدہ کی آج تاکر نتیجہ نکلیا اور اے ایدہ فیضہ کیے اور اے کیوں کی تیجہ یہ دی کوئی وجہ ہے کہ تسی مذہب نال چھیڑ کھانی لگے رہو جان بوجھ کے اور اے جان دے بوجھ دے کہ اے معاشرہ دجی طرف انتہائی بنیاد پرست بھی ہے انتہا پسند بھی ہے اور اے تھے دہشت گردی بھی اسے بنیاد تے اندی دے یہ خودکوش حملیاں تو اسی بڑی مشکل جان چڑھائیے تے اسی کیوں مذہب نال بے وجہ پنگے بازی کریے کیوں اسی چھیڑیے مذہبی لوکانو جتے کوئی گالو ہندی ہے کوئی سٹینڈ لینڈ آلی گالو ہندی ہے اتھے تا چلو تسی لوو سٹینڈ اتھے تا اپنا اصولی موقف اپنا ہو لیکن جتے تا اڈکول کوئی دلیل ہی نہیں مخالفت کرن دی اتھے تسی کیوں اس چیز دی مخالفت کرو لکھان لوگ ایتھے باہر پھیر دینے ایتھے سارے بڑے جمہوریت پسند بنے ہیں چوی کا انٹے اور مطلب ٹوینٹی فور سیون ہونا دا کام جمہوریت جمہوریت کرنا ہندہ انہیں انہی بڑی اکثریت نو میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے یہ جبر نہیں ہے کسے نو کوئی اتراز نہیں مطلب نہ کسے پیپس پارٹی آلے نو اتراز ہے بڑی جماعت نو نہ کسے نون لیگ نو بڑی جماعت نو اتراز ہے اور پی ٹی آئی تو ہے یہ حکومت وقت انہوں سے اتراز ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ تو بلکہ کنٹرول کر کے بیٹھی تو اس سارا بلیک آؤٹ جڑا کر رہنے یہ کنی دیر کر لینگے دیکھو توسی ان جدی کوئی بھی سوشل چینج اوور نائٹ نہیں کر ساکتے تو انہوں ایک متوازن بیانیاں اپنانا پہ گا ای آفٹر آل ایک مذہبی سائیٹی ہے یہ تھے جدہوں توسی ایک اکسٹریم بیانیاں لے کے آ جان دے وہ مگرہ بالا تو وہ بھی کتنے کتے میں نہیں کہندہ کہ وہ صرف وہ وجہ ہے اور بہت ساریاں وجوہات نے لیکن وہ بھی کتنے کتے کنٹریبیوٹ کر رہے ہم دا یہ تھے اکسٹریمزم ودانویج لہذا اندھے تمہیں اجتناب کرنا چاہیدہ ہے ایک متوازن بیانیاں ایک متوازن معاشرہ قائم کرنواستے اپنانا چاہیدہ ہے اور کوشش کرنی چاہیدی ہے کہ بے وجہ کسے بھی عقیدے دے کسے بھی مذہب دے کسے بھی مذہب دے یعنی کہ اسلام یا مسلمان کسے بھی مذہب دے اقائد دے خلاف بے مقصد بے وجہ او دی توین نہ ہوئے او دی دلزاری نہ ہوئے یہی ساڑا موقف ہونا چاہیدہ اگر ہی سمجھنے آپ نے آپ نے انسانیت دا پرچارک سمجھنے ہیومنیت سمجھنے آپ نے آپ نے ساڑا یہ ہی موقف ہونا چاہیدہ ہے ایک راستہ بورڈ ہونا چاہیدہ ہے یہ تھی ہونے یہ ہے کہ بڑے سارے لوگ نے جڑے ہولی دیاں مبارکان دے رہے ہیں اندے نے بڑی چنگی گالے دینی چاہیدھی اکھلیتاں مبارک دینی چاہیدھی کرسچنس نوں مبارک ایسٹر دی کرسمس نوں مبارک دیتی جا رہی ہیں لیکن او طبقہ جڑا ہے او اس گلتے راضی نہیں کہ کسے نوں عید مبارک آکھ لیا جائے او انہوں اندے تے بڑا اتراز رہے ہیں دجھے پاسے او نے جڑے مذہبی لوگ نے مولا فیکشن ہے او نا نوں قبول نہیں کہ کوئی انسانیت دی بنیاد تے کسے غیر مذہب تے بندے نوں تو اسے مبارک بات دے لو او آر وقت اے اس تلاش چرین دینے کے اندے تے کوئی فتوہ لا دیئے تو اندہ اندھی تون وڑ دیئے سو اے سارے راڈ مل کے اے دنیا نوں اے اس معاشرے نوں خراب کرنچے اپنا کردار ادا کیتی جا رہنے بارال آج دے مدے دے اتے میں واضح طور تے اے اس مطالبے دی حمایت کرنا کہ اے اس فرانسس فہیر نوں بے دخل کیتا جڑنا چاہی دا سڑی اگر بنیاد اسلام ہے سڑا اگر دین اسلام ہے اور اسی نبی آخر زمان دے مننا نا لیاں تے فیر سنو اندے وچ کوئی ابھام نہیں ہونا چاہی دا سنو اے اے حر تھا تے اے نہیں ہونا چاہی دا کہ اچھا جی اسی انا کلو آپ دوزن لیاں آنے اچھا جی اسی کرانگے کی دیکھو تو اسی چائنہ دی خاطر امریکان آل کو آکے بیٹھے ہوئے تو کوئی پکھا تا نہیں مار گیا یا ایران جڑا انہیں عرصے تو کرائسس چھے آئیسولیشن چھے وہ کوئی پکھا تا نہیں مار گیا سو یا تا دین راکھ ساکھ دے ہو یا دین خدا حفظ کا عرصہ دے ہو اون اے ایسی بنیاد ہے کہ جڑی انوائیڈبل ہے مطلب نبی دی ذات جڑی ہے وہ انوائیڈبل ہے باقی توسی اپنے اپنے فکر یا اپنے اپنے علماء دے صاحب نا سمجھ ساکھ دے ہو چیزانوں جو بھی بیان کر دینے لیکن ایک متفقہ علیہ گالے کہ نبی دے ہوتے نبی دی ذات دے ہوتے کوئی سمجھوتا چاہے وہ پریکٹس کردہ ہے اسلام بندہ نہیں کردہ چاہے وہ نماز روزہ رکھدہ ہے نہیں رکھدہ لیکن اگر وہ کلمہ گو ایک مسلمان دے کارچے پیدا ہویا ہے تو انوائیس کال دی پیڑ ہوئے گی ضرور ہوئے گی اور اندے تو انوائیڈ بھی ہوئے گا ان جی یہ دیکھو میں یا توڑے بچوں کوئی بھی اسی اپنی منشان آلتا کسی ترم چے پیدا نہیں ہندے ساڑے جو کوئی بھی کسی اور ترم چے پیدا ہو ساگتا سی کوئی سکھان دے کارچے پیدا ہندا تو انو دائر اس ایک ترم دی توہین بری لگنی سی کوئی ہندو ترم چے پیدا ہندا تو انو ہندو آنیا مذہبی ہستیاں دی توہین بری لگنی سی کو کرسچینٹی چے پیدا ہندا کرسٹن سے کارچے انو وہ پیدا لگنی سی سو ایک یونویرسل اصول متحہ جانا چاہی دا ہے کہ تسی مذہبی ہستیاں دی ہیں کسی دی بھی مذہبی ہستی دی توہین دا سلسلہ جڑا ہے وہ ختم ہونا چاہی دا ہے اور اندے پوری محضب دنیا نو کیونکہ دنیا دا امن اس چیز نال جڑے ہے اگر تسی دنیا نو پورا من مرانا چاہاں دیو تو تنو انج دے قوانین وضع وضع کرنے پیان گے جتے تسی انج انبیاء دی اور مسلمانہ دے اور ساڑے نبی آخر زمان دی توہین جڑیے او کسی صورت بھی اسی انو قبول نہیں کر دے اور نہیں کر سکنے اسی جنہ مرضی روشن خیال ہوئی ہے توڑکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ تسی انج دا رویہ اپناو اور ریاستی سطح تے اپناو اور پاکستان کو کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان جڑا ہے اپنے تعلقات بحال رکھے انلیس کے فرانس ادھے اتے معذرت نہ کرے یا کوئی وضاحت نہ دین اونہ دے پریزیڈنٹ نے ایک گل کی تھی یہ ظاہر ایک ریاست والوں گل ہوئی ہے تو سانو تعلقات منکتہ کرنے چاہیے دینے کتنے کتے تو انہوں بہرحال رابطے پر روصہ کرنا پیندہ ہے ہر تھاں تے تسی مطلب اپنا آپ بیچنا ہی اسی سکھ لے ہے کہ اسی زمیر دا بھی سودا کیتی جانا ہے اسی اپنے نظریات دا بھی سودا کیتی جانا ہے خیالات دا بھی کیتی جانا ہے آئیڈیلزم دا بھی کیتی جانا ہے آسولان دا بھی کیتی جانا ہے یہ بڑی ماری گل ہے اہی گل سی آج میں جڑی کرنی چاہ رہا تھا سانو تو پہلے تے میں کچھ لو آڈیو تے انہی کو گل کر لیے ڈر دے ڈر دے رب رکھا